بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن و امی حبیبہ یوٹیوب چینل ہیت کی خشک کرنے کے لئے دوبالہ میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزے کیا آپ کی بہت زیادہ فرمایج پر لبشری کی رسیپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن رسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے کرتے ہیں میں نے چینل کو سبسکرائب اس کو شیئر کریں بہت زیادہ اپنے فرنڈزن فارمیلی کے ساتھ تو آئیے اپنے مزیدارہ سے رسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لبشری کے لئے میں کر لوں گی اپنے کسٹر کرتیار یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 لیٹر ملک اس کو میں کر لوں گی اچھے سے بوائل آپ نے اس کو گاڑا نہیں کرنا جس ایک بوائل آ جائے گا پھر آپ نے اس کے لئے آٹ کر دینی ہے 5 ٹیبل سپون چینی اور اس کو ڈیزول کر لینا ہے پھر یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 کپ دودھ یہ تھنڈا دودھ ہے اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں 6 ٹیبل سپون وینیلا فلیور کسٹرڈ کے آپ چاہیں تو کونٹ لور بھی آٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ فلیور کے لئے کسٹرڈ آٹ کر رہی ہوں اس کے اندر گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا اور آٹ کرنے سے پہلے بھی اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے دودھ کے اندر آٹ کرتے جانے اور دودھ کو تیز تیز ہلاتے جانے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تھنڈے دودھ کے اندر کونٹ لور یا اپنے کسٹرڈ کو آٹ نہیں کریں گے گرم کے اندر آٹ کریں گے تو اس کے اندر لمس بن جائیں گے اور وہ ڈیزولڈ نہیں ہوگا کسٹرڈ تو آپ نے تھنڈے دودھ کے اندر اپنے کسٹرڈ کو مکس کرنا اور پھر آپ نے اس کو اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جانا ہے اور تیزی کے ساتھ چمچ کو ہلاتے جانا ہے اب یہاں پہ تین سے چار منٹ میں اس کو پکاؤں گی جب تک کہ اس کے اندر بابلز نہ آجائے جب اس کے اندر بابلز آجائیں گے تو میں فلیم کو بند کر دوں گی اب یہاں پہ بابلز آنے شروع ہو گیا اور کسٹڈ میں میرا تھک ہو گیا مزید دو منٹ اس کو میں پکاؤں گی اور فلیم کو آف کر دوں گی اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی جی تو کسٹڈ میں میرا اچھا سا بوئل آگیا ہے اب اس کے فلیم کو میں ٹرن آف کر دوں گی اور اس کو ٹھنڈا کر لوں گی اچھی طرح سے آپ نے اس کو چل کرنا ہے اب میں جیلی ریڈی کر لوں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ پانی اور اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں جیلی پاوڈر یہ ہاف جیلی پاوڈر ہے اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں گرین کلر کا آپ کو جو بھی قدر پیسان دوں آپ اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو جیلی کو بنا سکتے ہیں پانی کو اچھی طرح سے آپ نے گرم کر لینا اور پھر اس کے اندر آپ نے اپنی جیلی کو ایٹ کر کے جیلی پاوڈر کو اچھے سے ڈیزولف کرنا ہے اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو جسٹ ڈیزولف کرنا ہے اچھی طرح سے جب یہ ڈیزولف ہو جائے تو آپ نے اس کے فلیم کو ٹرن آف کر دینا اور یہ بات چیک کرنے کے لئے کہ آپ کی جیلی پرفیکٹلی کوک ہو گئی ہے یا نہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک پلیٹ یا بٹن کچھ بھی لے کر آپ نے اس کے اندر چند ڈراب یا ایک دو ڈراب آپ نے اپنی جیلی کے ڈال لیں ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد پلیٹ کو اس طرح سے سلائٹ کرنا ہے اگر آپ کا ڈراب جو وہ نیچے بہ جائے تو اس کا مطلب آپ کی جیلی پرفیکٹلی کوک نہیں ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے اور اگر جیلی کا ڈراب وہیں پہ سٹوپ ہو جاتا ہے تو مطلب آپ کی جیلی جو پرفیکٹلی ریڈی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا کسٹڈ کو چیک کرنے کا بھی سیم یہی میتھڈ ہے اس طرح سے میں آپ نے ایک جیلی بنا لوں گے آپ کو جو بھی جیلی پسند جتنے بھی کلرز کی جیلی پسند ہو آپ وہ آٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ گرین اور ریڈی آٹ کر رہی ہوں اب یہاں پہ میں نے دیا ہے دو کپ پانی اس کو میں اچھی طرح سے کرلوں گے بوائل اور اس کے اندر آٹ کرلوں گے کہ آپ نے کلرز کی جیلی یہاں پہ میں نے ایک کپ کلرز کی جیسے آپ اس کی کوئنٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانی کو اچھی طرح سے آپ نے بوائل آنے دن اس کے اندر پھر آپ نے سوائی آٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے پکا آنے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے بل لوگ آپ اس کے غلانے نہیں ہے جیسے ہی آپ کی سوائیہ سوفٹ ہو جائے آپ نے اس کو وتار لینا ہے میں نے جو کسٹڈ بنا کے رکھاتا ہے اس کو میں اچھی طرح سے تھنڈا کرل دیا ہے یہ بلکل تھنڈا اچھل ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گے اپنی سمائیاں سمائیاں کو واش کرنے کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے آلاگا لگا ہے اگر آپ اس کو واش نہ کرتے تو یہ بلکل چھپک جاتی ہے آپ اپنے کسٹڈ کے اندر سمائیاں کو اچھی طرح سے کر لیں گے میکس اس طرح پر آپ اس کے اندر کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مزید یمی ار بنانے کے لئے کریم بھی آپ نے اچھی طرح سے اس کو چل کر لینا اور پھر آپ نے اس کے اندر تقریباً 4 to 5 ٹیبل سپون ایڈ کرنا بہت زیادہ آپ نے اس میں کریم ایڈ نہیں کرنا کیونکہ زیادہ کریم ایڈ کرنے سے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور آپ نے کوئی بھی چیز اس کے اندر گرم استعمال نہیں کرنی ہر چیز جو بھی آپ نے استعمال کرنے وہ اچھی طرح سے پہلے چل کرنی اور پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ورنہ آپ کی لبشری کی کنسسٹنسی رننگ فارم میں آ جائے گی تک نہیں ہوگی اور وہ مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا کھانے میں اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں آئیس کریم کا ایک سکو کیونکہ کسٹرڈ میں نے وینیلا فلیور لیا تھے اس لئے آئیس کریم بھی میں وینیلا فلیور ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے کروں گے مکس آئیس کریم کی کونٹیٹی آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور آئیس کریم کے جگہ آپ اس کے اندر فلیور یا کنڈینس ملک جو آپ کو پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب آئیس کریم کو میں کر لوں گی اچھی طرح سے مکس لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جون سے فلیور کا آپ کسٹرڈ استعمال کرنے اسی فلیور کی آپ نے آئیس کریم استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ فلیور بہت ویلپ ہوگا اب اس کو جلی کو جو میں نے بنائی تھی وہ میری اچھی سے تک ہو گئی ہے میں نے اپنے گرین جلی کے اندر تھوڑی سی ریڈ جلی ایڈ کر دی تھی اور یہ دیکھے کی ایسا کلر اس کا پیارا سے آگیا مجھے کلر بہت پسند ہے اس لیے میں اس طرح سے مکس کر لیتی ہوں ہمیشہ اس کو اچھی طرح سے پیارے چھوٹے چھوٹے کیوبز کے اندر کٹ کر لوں گی اس طرح سے میں نے ڈائمنڈ شیپ میں اس کو کٹ کیا آپ چاہیں تو کسی بھی کٹر کے ساتھ بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے اپنی دوسری جلی کو بھی کٹ کر لیا اب میں نے یہاں پر لیا ایک اپل اس کو اچھی سے کر لیے واش اس کا چھلکہ میں نے نہیں اتا رہا اس کو اچھی اپل میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چھے ایڈت بنانا میں اس کے اندر جسٹ ٹو فروٹس ایڈ کر رہی ہوں سیب اور کیلہ آپ چاہیں تو زیادہ کونٹیٹی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے کر دوں گی میں مکس آپ جو بھی فروٹس اس کے اندر ایڈ کریں وہ میک شور تھنڈے ہونے چاہیئیں ایسا نہ ہو کہ آپ گرم گرم مارکر سے لے کر آئے ہیں سمٹائم ہوتا نا بھر گرمی ہے تو آپ جب فروٹ لے ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے پیارے سے پلٹر کے اندر نیچے رکھی ہیں جیلیز دونوں فلیورز کی میں نے اپنے جیلے ڈال دی اب اس کے اوپر ڈال رہی میں اپنا مزیدار سا کریمی اور بہت ہی چلت کسٹڈ 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 آپ نے ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر دینا ہے اپنی بچیوی جیلیز اور پھر اس کو گارڈش کر دینا ہے اپنے مند پسند نٹس کے ساتھ آپ کو جو بھی نٹس پسند ہو آپ گھائی کر س ہے ایک مزیدار رسان ریسپے کے ساتھ تب تب دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ